تو ہی گائز آج کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں ایسے کچھ کمال گئے پاچ ڈرونز جو کی آپ بہت ہی آسانی سے اڑا سکتے ہیں اسے کے ساتھ میں ان کے ساتھ بہت ساری مستی بھی کر سکتے ہیں تو گائز جو ڈرونز ہیں ان کی پرائز بہت ہی جادہ سستے ہیں اور یہ آپ کو پانچو روپے کی سٹارٹنگ پرائز سے ایمیزان اور فلپکارڈ پر مل جائیں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر آپ کو کیمرے والے ڈرون بھی دیک کو ملنے والے ہیں تو ابھی کے لیے تو آپ کیا کرنا ہوگا دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہوگا ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لینا ہوگا اور گائز اب آ ہی گئے ہیں یہاں تک تو سسکرائب کو بٹن دبا دیجئے اور بیل نوڈیفکیشن کو بھی آل پر سیٹ کر دیجئے تو ابھی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹنگ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے پروپیلر ڈرون سے دوستو اس کے اندر آپ کو چار پاورفل انجن فین سکھنے کو ملیں گے جو کہ اس کو کمال کی انرجی پروائیٹ کرتے ہیں جس سے کہ یہ بہت ہی تیجی سے بہت ہی فاسٹ سپیڈ سے اور انسٹنٹلی ہوا میں اوڑ جاتا ہے اور گائز اگر آپ اپنے ڈرون کے ساتھ اسٹنٹ سمارنے کا مزا لینا چاہتے ہیں تو گائز یہ ڈرون آپ کے لیے پرفیکٹ رہنے والا ہے کیونکہ کسی بھی چیز یا سرفیس سے ٹکرانے پر یہ بلکل پروٹیکشن کے ساتھ اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے مطلب اس کو ایک بھی خروش بھی نہیں آ یہ پوری طرح سے ڈیوریبل ہے مان لیجے اگر دوستو آپ کا جو ڈرون ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے اڑاتے وقت تو صرف ون کی ریٹن کا فیچر آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اس ون کی ریٹن کو دباتے ہی دوستو آپ کا ڈرون آپ کی پوزیشن پر واپس آ جائے گا یعنی کی پہلی والی پوزیشن پر واپس آ جاتا ہے تو گائز یہ اس کا سب سے اچھا فیچر ہے اور گائز اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بہت ہی سستے پرائس پر بائے کر سکتے ہیں ایمازون سے ڈائریک لی تو اس کے لئے میں نے آپ کو ڈسکرپشن بکس میں دیے رکھی ہے اور گائز بات کر لیتے ہیں اس کی بیٹری لائف کی تو اس کی بیٹری لائف کافی اچھی ہے ایک بار چارج کرنے پر لگاتار اس کو آپ تین گھنٹے تک اڑا سکتے ہیں تو کافی اچھا ڈرون ہے دوستو اوورال آپ اسے بائے کر سکتے ہیں تو گائز اب بات کر لیتے ہیں ہمارے اگلے ڈرون کی دوستو اگر آپ کو پسند اپنے دوستو کے ساتھ بہار جانا ی دوستو آپ کو کیا ہوتا ہوگا کی ویڈیو بنانے کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہوگی تو گائز اس ڈرون کے اندر آپ کو ایک کمال کا ایچ ڈی کیمرہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کی مدد سے آپ بہت ہی اچھی ویڈیو ریکارڈنگ کر بائیں گے اب اپنے دوستو کے ساتھ باہر جاتے ہیں ٹرپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر اس ڈرون کو اپنے ساتھ میں لے جا سکتے ہیں اور گائز اس سے اپنی ویڈیو شوٹ کروا سکتے ہیں بس آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے بٹن کو آن کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو اس کے ساتھ آپ کو ایک ریموٹ کنٹرول دیکھنے کو مل جائے گا جس کی فرکوینسی 2.4 گیگا ہٹس کی ہوتی ہے اور اس کی مدد سے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایچ ڈی کوالیٹی میں ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں صرف ایک کلک کر کے آپ چاہے تو اس سے اپنی سیلفی بھی لے سکتے ہیں اپنی فوٹوز بھی کھی سکتے ہیں یا پھر چاہے تو آپ اس میں سلو موشن ویڈیوز بھی بنا سک اس میں آپ کو ایک آپشن ملتا ہے فلپ کا یعنی کہ آپ کا ڈرون ہے وہ ہوا میں ہی الٹا فلٹا ہوتا رہے گا یعنی کہ فلپ لگاتا رہے گا تو گائز اس کا بھی آپ مزہ لے سکتے ہیں اور گائز اس کی ایچ ڈی کوالیٹی کی بات ہی کیا کرنی ہے مطلب وہ تو بہت ہی جدہ کمال کا ہے اور اس کے اندر آپ کو ون کی ریٹن والا فیچر بھی دیکھنے کو مل جائے گا گائز اس کی جو لنک ہے پرائز ہے وہ بھی کافی سستی ہے وہ آپ کو مل جائے گی ڈسکپشن باکس کے ان ہے تو ضرور سے ضرور اس کو ایک بار ٹرائے کر لینا تو بڑھتے ہیں پھر نیکس ڈرون کی درف تو گائز اگر آپ کوئی ڈرون اپنے کسی فرینڈ کو یا پھر اپنے ریلیٹیو کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا ڈرون آپ کے لئے پرفیکٹ رہنے والا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ گھر میں یا گھر کے آس پاس کوئی ڈرون کو اڑھانا چاہتے ہیں تو یہ والا ڈرون جو ہے وہ بلکل اس کے لئے پرفیکٹ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو LED لائٹس دیکھ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کسی بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیں گے تو وہ بھی اسے بڑی آسانی سے اڑا لے گا اس کے ریموٹ کنٹرول کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی LED سکرین بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرون جو ہے آپ کا کتنی ہائٹ پر اوڑ رہا ہے کتنی ڈسٹنس پر اوڑ رہا ہے اور کتنی سپیڈ سے اوڑ رہا ہے تو گائز اس کے اندر آپ کو 3D موٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کی مدد سے آپ اس میں سٹنس کا مزہ بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ اپنے ڈرون کو فلپس بھی کروا سکتے ہیں تو گائز یہ جو ڈرون ہے وہ پرفیکٹ ہے اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر چھوٹے بچوں کے لیے بھی پرفیکٹ رہنے والا ہے اور گائز اس کے اندر بھی آپ کو ون کی ریٹن والا فیچر دیکھنے کو مل جائے گا آپ اسے ڈریکلی پرچیس کر سکتے ہیں اس کے لنک بھی ڈسکرپشن میں گیون ہے ایک بار چارج کرنے پر اس کی بیٹری لائف دو گ گھنٹے کیے دوستو اسے آپ ایک بار چارج کرنے پر دو گھنٹے تک اڑا سکتے ہیں پھر آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی چھوٹا سا چارجر دیکھنے کو ملے گا جسے آپ اپنے ڈرون میں کنیٹ کر کے اسے چارج کر پائیں گے تو گائز اسے بھی آپ ضرور سے چیک آؤٹ کر لینا تو گائز اب اگلا ڈرون جو ہے وہ بہت زیادہ کمال کا ہے یعنی کی پوری طرح سے پوٹیول ڈرون ہے اس میں آپ کو کیا ملے گا دو فیچر ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے اسے آپ چاہے تو ہوا میں اڑا سکتے ہیں یا پھر دوستو اسے پانی میں بھی چلا سکتے ہیں اور جب آپ اس کی بیٹری کو چارج کریں گے تو چارجنگ کرنے کے لیے کسی بھی آپ کسی بھی نارمل چارجر اڈپٹر یا پھر اپنے لیپ ٹاپ میں اسے کنیٹ کر کے چارج کر سکتے ہیں اور اس کی بیٹری کو بس آپ کو نیچے لگانا ہوگا وہ بھی بہت سمپل سٹیپ کے ساتھ دوستو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا اسے اپنے جو ریموٹ کنٹرول ہے اس کے ساتھ کرنا ہوگا پیئر ایک بار پیئر ہو جانے کے بعد دوستو آپ کا ڈرون اڈنے کے لیے بلکل تیار ہو جائے گا اور گائز اس کے بعد اس کی جو ایلی لائٹ سے وہ بھی گلو ہونے لگ جائے گی اب آپ چاہے تو اسے پانی میں چلا سکتے ہیں یہ ہوا میں اڑا سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کو ایک پینل دیکھنے کو ملے گا دوستو کیا کرنا ہوگا اس پینل پر اس گ لون کو سیٹ کرنا ہوگا سیٹ کرنے کے بعد دوستو پوری طرح سے اسیمبل ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ چاہے تو اسے ندی میں چلا سکتے ہیں یا پھر پونڈ میں یا پھر اپنے گھر کی چھوٹی سی بالٹی میں بھی چلاز پائیں گے دوستو بس آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو اپنے جو پونڈ اس کے اندر رکھ دینا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ اپنے ریموٹ کنٹرول کی مدد اسے کنٹرول کر پائیں گے دوستو یہ ب� ڈاک بک 15 میٹر تک ایک بار چلنے پر یہ سلائٹ کر لیتا ہے اسے سلائڈنگ سرفیس چاہیے ہوتی ہے جزی کی ماربل یا پھر پلین ایریا اس پر اسے بڑی آرام سے آپ سلائٹ بھی کروا سکتے ہیں اور جائز چاہیں تو اسے آپ کا نیچے والا پینل اس کا نکال دیجئے پھر اس کے بعد دوستو 30 میٹر کی رینز تک اسے آپ اڑا بھی سکتے ہیں ہوا کے اندر اور کافی منیوٹ یا چھوٹے سے سائز کا ہے دوستو تو آپ کے بلکل ایک ہاتھ کے برابر تو اسے آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں آپ کی رسیٹ ٹرپ پہ جا رہے ہیں یا پھر پکنک پہ جا رہے ہیں تو وہاں بھی اسے آپ اپنے ساتھ پہ لے جائے پائیں گے تو گائز اس کی جو پرائس ہے وہ بھی کافی کم ہے اور اس کی لنک جو دے رکی ہے ڈسکرپشن باکس میں ہے تو وہاں پر جا کے اب اسے جرور سے جرور چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب گائز بات کر لیتے ہیں ایک ایسے ڈرون کی جس میں آپ کو بہت ساری فیچرز ایک ساتھ دیکھنے کو مل جائے ساتھ میں دوستو اس کے اندر آپ کو کیمرا بھی دیکھنے کو ملے گا اور گائز اس کا سائز جو ہے بہت ہی جدھا کمپیکٹ ہے تو اگر ابھی تک ہم ہمارے ساتھ اب بنے ہوئے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تو گائز اب بات کر لیتے ہیں اس کمال کے چھوٹے سے ڈرون کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو ون کی ریٹن جیسے کئی سارے اپشنز دیکھنے کو ملیں گے اس کے اندر آپ کو ایک ریموٹ دیکھنے کو ملے گا ریموٹ کے اندر آپ کو کئی سارے اپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ انٹی فلپ والا اپشن اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ڈرون کہیں بھی اوپر نیچے سٹنٹ نہ کریں تو دوستو آپ اسے اون کر سکتے ہیں پھر آپ کا ڈرون ایک سٹیبل پوزیشن میں اڑتا رہے گا ایک جگہ پہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈرون کسی چیز سے ٹکرائے بینا چلتا رہے تو اس کا بھی اپر آپ کو اپشن دیکھنے کو مل جائے گا گائز اس کے اندر آپ کو 3D فلپس کا بھی اپشن دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ آپ 3D فلپس اگر آپ کے ڈرون کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ کر پائیں گے وہ سے بھی آپ کافی دیر تک اڑا پائیں گے اور گائز اس کی ڈیوریبلیٹی کے بات کریں تو یہ بھی کافی زیادہ ڈیوریبل ہے مطلب ایک بار ٹکرانے وکرانے پہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے اور گائز اس کی جو لنک ہے وہ پرچیز کرنے کے لیے آپ اس کو ڈسکرپشن باکس میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے اسے پرچیز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو 1 کی لینڈنگ والا اپشن بھی دیکھنے کو ملے گا ایک کی دبانے پہ ہی آپ کا ڈرون لینڈ ہو جائے گا تو گائز اسے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو آئے ہوب گائز آج کی ویڈیو آپ کو پہنچتا پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور چینلو سسکرپ کر دیجئے تاکہ آگے بھی اب اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں تو گائز اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کے دوست بھی مزہ لے سکے اس ویڈیو کا تو دوستو تھینکیو فور واشنگ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائے اور آپ نے کونسا ڈرون پرچیز کیا اس کی بارے میں کمنٹ میں جلور بتائیے گا